اسلام علیکم لرنرز آج ہم جاوہ پروگرامنگ میں ایک ایسا پروگرام بناتے ہیں جس کے اندر سٹرنگز کو آپس میں کنکاٹینیٹ کرنا اور کمپیریزن کرنا سکتے ہیں کنکاٹینیشن کا مطلب ہے دو سٹرنگز کو آپس میں جمع کرنا اس کے لئے ہم پراسپریٹر استعمال کرتے ہیں اور دو سٹرنگز کو کمپیریزن کرنے کے لئے ڈبل ایکول اپریٹر اس کو کبھی استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ جو ہمارے پاس اپجیکٹس ہوتے ہیں ان کے اڈریسز کو کمپیریزن کرتا ہے سٹرنگز کو کمپیریزن کرنے کے لئے ہم ایکولز ساری ایکولز میتھڈ کو یوز کرتے ہیں تو لیٹس بگن شروع کرتے ہیں کلاس بنا لیتے ہیں پبلک کلاس کلاس کا ہم نام لکھ دیتے ہیں سٹرنگ ٹیسٹ اس کے اندر مین فنکشن بناتے ہیں پبلک سٹیٹک وائڈ مین سٹرنگ اب اس مین فنکشن کے اندر دو انٹیجر ویریبل ڈیکلیئر اور انیشیلائز کرتے ہیں آئی ساری اور دوسرا ہمارے پاس انٹیجر ویریبل جے اس کو ہم نے انیشیلائز کر دیا پانچ سے اب اس کی آوٹ پوٹ لینے کے لئے سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں سسٹم داٹ آうٹ ڈاٹ پرنت hellen hello جہاں مارے پاس ایک سٹرنگ آگئی اور اس کو کانکیٹینیٹ کرتے ہیں اپنے ویریبل انٹیجر ویریبل آئی سے اور پھر اس کی آؤٹ پٹ کو دیکھتے ہیں اور ان دو انٹیجر ویریبلز کو آپس میں کانکیٹینیٹ مطلب جمع کر کے دیکھتے ہیں اس کے لئے یہ سٹیٹمنٹ آگئی اس کے بعد سٹنگ ٹائپ کا ابجیکٹ بناتے ہیں اس کو نیو اپریٹر کے ذریعے ویلیو ایسین کرتے ہیں پہاڑ پور ساری سٹنگ اس ٹو یہ دوسرا ہمارے پاس ابجیکٹ آگیا اس کو بھی ویلیو ایسین کرتے ہیں پہاڑ پور اب ایک if سٹیٹ میں لگاتے ہیں if s1 double equal s2 so then سٹم.out dot println sorry comparing string using double equal operator ساری if statement close ہو گئی اس کے بعد next step ہم equals method کو use کر کے چیک کرتے ہیں ان کے values کو compare کرتے ہیں if s1 dot equals method s2 then system dot out dot println compairing strings using equals sorry equals method یہاں پہ یہ ہمارا equals method والا close ہو گیا statements اور یہ ہماری double equal operator والی close ہو گئی اب ہم نے اس کو ابھی تک close نہیں کیا main function کو تو یہ main function close ہو گیا اور یہ ہماری class ابھی تک close نہیں ہوئی تو یہ ہم اب اپنی class کو close کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے اپنی ایک class بنا لی ہے string test اب اس کو save کر لیتے ہیں a main portable java jdk bin کے اندر اس کا نام لکھ دیتے ہیں string test dot java تو یہ ہماری class اب save ہو گئی اب اس کو command prompt میں کے اندر compile اور run کر کے دیکھتے ہیں compile کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں java c اس کے بعد class class کا نام اور اس کے ساتھ type dot java تو یہ ہماری class successfully compile آئے گئی اب اس کو run کر کے دیکھتے ہیں string test تو یہ ہماری successfully run بھی ہو گئی hello for جب ہم نے ایک string کو ایک integer variable اس کے ساتھ concatenate کیا تو ہماری output آگئی hello for اور جب ہم نے دو integer variables کو آپس میں concatenate plus operator کے ساتھ کیا جمع کیا تو اس کی ہمارے پاس output آگئی nine اس طرح اب ہم نے دو strings s1 s2 کو double equal operator کے ساتھ comparison کرنے کی کوشش کی تو اس کی output ہمارے پاس نہیں آئی کیونکہ یہ ہماری statement رہنی نہیں ہوئی اور اس کی output ہمارے پاس آگئی ہے comparing string using equals method ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگر اس میں کہیں پہ کسی چیز کی کوئی سمجھ نہ رہی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ comment section میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ